موسیقی ایک چھوٹا سا پروگرام ہے جو سمپلی کیا کر رہا ہے کہ یہ سکرین پہ ہیلو ورڈ کو پرنٹ کر رہا ہے تو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو ایک دفعہ ہیلو ورڈ پرنٹ ہو گیا یہ وہی پروگرام ہے جو ہمارے بسیقلی اگزیمپل میں آتا ہے ای 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 اگزیمپل کے اندر اچھا اس پروگرام کو تو بس ایکسپلین کر دوں آپ کو سب سے پہلے جو ڈیٹا والا ہمارا سیکشن ہے اس کے اندر ہمارا ہیلو ورڈ کی کیجئے قیبرارے chosen جس کے اندر ہیلو ورڈ اور اچھلومینیشن شیف میں سٹور ہوا mooi ہے اس کے بعد ہم نے دی ای 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 اچ اور دی ای 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 اہچ کیا قیقت ٹرول کییا یہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ سی رو ڈی ای 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 ایج قسی بھی چیز کو کرسر کو اگر آپ اس کو کریکٹر ای ای ایر میں رکھیں گے اور اس کو ایکسٹیوٹ کریں گے تو یہ کرسر کو لائن کے سٹارٹ میں لے جائے گا جو بھی پرنٹ ہو رہی ہے فارس اپنے ہیلو ورڈ پرنٹ ہو ہے تو یہ لائن کا سٹارٹ ہیلو کا ایج سے پیچھے ہے تو کرسر ایج سے پیچھے چلا جائے گا اور ایج کیا ہوگا کہ یہ جس لائن پر کھڑا ہوگا اس سے نیچلی لائن پر لے آئے گا تو بیسیکلی یہ دو کریکٹر جب آپ کسی کریکٹر ایرے کے بعد لکھیں گے اور اسے پرنٹ کریں گے تو ایک نئی لائن پر آپ کا کرسر چلا جائے گا یعنی کہ ایک نئی لائن انسرٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر آپ کچھ بھی دوبارہ پرنٹ کریں گے تو وہ نئی لائن پر پرنٹ ہوگا اور یہ جو 24 ایج ہے یہ بسیکلی ہمارے 09 ایج کو بتا رہا ہے 09 ایج ہماری کریکٹر ایج کو پرنٹ کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے دی ایکس کے اندر ہم نے اپنا میسیج موف کیا یہ والا اور اس کے بعد ہم نے 09 ایج کال کر دیا ہے جو کہ ہمارا انٹرپ 21 ایج کی ہی ایک ڈائیب ہے اور یہ بسیکلی 24 ایج سے پہلے پہلے جتنی بھی چیزیں ہوں گی ان کو پرنٹ کر دے گا میں پھر ایک بار رن کر کے ان کو دکھا دیتا ہوں یہ ایک دفعہ ہیلو ورڈ کو پرنٹ کر رہا ہے اچھا اس ویڈیو میں میں نے آپ کو لوپ زیٹ کی انسرٹشن کے بارے میں بتانا ہے جو کہ ہماری لوپ انسرٹشن کی طرح ہی ہوتی ہے لوپ انسرٹشن جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سی چیزوں کو ریپیٹیڈلی کرنے کے لئے یوز ہوتی ہے لیکن جو لوپ زیٹ کی انسرٹشن ہے اس میں ایک چھوٹا سا فرق یہ ہے کہ یہ لوپ کی انسرٹشن کی طرح فرق کرتی ہے لیکن یہ چلنے سے پہلے یہ بھی چیک کرتی ہے کہ جو زیرو فلیگ ہے ہمارا اس کی ویلیو بھی ون ہو یعنی کہ وہ سیٹ ہو سو ناوی ویل مووو فارورڈ اور میں سمپلی ایک لوپ انسرٹشن لگاتا ہوں ہمارے سی ایکس میں 3 ویلیو موووو کر دی ہے اچھا بائی در ہوئے کچھ لوگ میسا پہ غور کر رہے ہیں اور ان کو 32 بیٹ میسایز کر رہے ہیں تو اگر آپ 32 بیٹ میسایز کر رہے ہیں تو آپ ایک ایکس اسیوٹ کریں گے سی ایکس اسیوٹ نہیں کریں گے لیکن ایک ایمیو میں آپ سی ایکسیوٹ کر رہے ہوں گے 16 بیٹ ہے لوپ سٹارٹ تو ٹیکنکلی ہونا کیا چاہیے کہ ہمارا پروگرام یہاں سے چلے گا سٹارٹ میں آئے گا یہ کوڈ جو ہے ہمارا ہیلو ورڈ پرنٹ کرے گا اس کے بعد لوپ پہ آئے گا سی ایکس کی ویلیو کو چیک کرے گا جو کہ 3 یا 0 سے بڑی ہے تو یہ اوپن موف کر جائے گا اور یہ تین دفعہ ہمارے ہیلو ورڈ کو پرنٹ کرے گا یہ آپ دیکھیں تین دفعہ پرنٹ ہو گیا ہے اب میں ایک چھوٹا سا فرق ڈالتا ہوں کہ میں اس لوپ کی جگہ لوپ زیڈ کی انسرکشن لوپ کرتا اور اب اس کو رن کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہیلو ورڈ ایک دفعہ پرنٹ ہو گیا اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ہم یہاں ویو میں جائیں اور اپنے فلیگز میں جائیں تو ہمارے زیرو فلیگز کی ویلیو جو ہے وہ ون نہیں ہے بلکہ زیرو ہے تو کوئی بھی ایسی انسرکشن جو کہ زیرو فلیگز کی ویلیو کو ون کر دے ہم اگر وہ اس میں لگائیں گے تو کیا ہوگا کہ سیمپلی ہمارا یہ لوپ زیڈ کی انسرکشن ایکزیکیوٹ ہو جائے گی تو میں کرتا کیا ہوں ہم نے اگر لوپ اس کو سیٹ کرنا ہے تو میں کمپیر کر لیتا ہوں کمپیر موو اے ایکس فائیو کمپیر اے ایکس فائیو اب ہوگا کیا کہ یہ دو انسرکشن ہمارے زیرو فلیگز کو زیرو کر دیں گی ہم اور بھی طریقے سے زیرو فلیگز کو زیرو کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک تھوڑا سا ریویین دینا چاہا رہا تھا کہ یہ کیوں ہوگا اگر آپ کو یہ سمجھے ہی تو آپ پہلے کمپیر والی ویڈیو دیکھیں اینیویز ایمولیٹ کرتے ہیں اور آپ کو دیکھیں کہ ہمارا جو ہیلو ورڈ ہے وہ تین دفعہ پرنٹ ہو گیا ہے تو بیسیکلی یہ اس لیے ہوئے کہ ہمارا زیرو فلیگ کی ویلیو اب ون ہو گئی تھی لوب انسرکشن کی سارا کچھ سیم ہے لوب زیڈ کا بس لوب انسرکشن کو فرق یہ ہے کہ یہاں پہ ایک اور اف لگی ہوتی ہے جو کیے چیک کرتی ہے کہ زیرو فلیگ کی ویلیو بھی ون ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور ڈس لائک کریں پیج کو لائک کریں فیس بک کے اور میں کیا کہوں جا اپنا خیال رکھیں اللہ